سو نیکسٹ آئیڈیا ایس فارن ایکچینج رسک اب اس کے اندر انٹریسٹنگلی اگر ہم لارس سینچری اف سو کی بات کریں گے تو اس کے اندر بہت زیادہ فلیکچویشنز آتی ہیں رسک موجود ہوتے ہیں کیونکہ ایکچینج ریٹ چینج ہوتا رہتا ہے بہت سی وجوہات ہیں اس کی جیسے سپوس چینجز ان ٹیسٹ آف ڈومیسٹی اندر فارن پردکٹس in the nation and abroad ہم دو اگزمپل کنٹریس کی جیسے پہلے سٹریڈی کیا اور ان کے پاس ایک یو ایسے ہے اور ایک ایک کنٹریس یورپن کنٹری سپوس جامنی یا جیسے آپ یورپ آج کہتے ہیں یورپن یونین کا نام دیتے ہیں تو وہاں بھی کوئی کنٹری ہے اب سپوس ایسے ہوتا ہے کہ یو ایس کے جو لوگ ہیں ان کا ٹیسٹ جو ہے یورپن پردکٹس کے لیے بڑھ گیا ہے یا وہ اس کو چیزوں کو پسند کرنا شروع ہو گئے ہیں for that reasons آپ کے پاس بہت سی جو ہے وہ آپ کے پاس products جو ہیں یا commodities جو ہیں وہ یورپ سے move کریں گی towards US سے اب جب US سے والی سائٹ پہ move کریں گی for that reasons آپ کے پاس you need suppose currency جیسے آپ یورو کا نام دے رہے ہیں تو وہاں پہ آپ کے پاس جو ہے وہ supply بڑھے گی یورو کی تو اس کیس کے اندر depreciation obviously ہوگی exchange rate fluctuate کرے گا اسی طریقے سے inflation may be the cause suppose اگر آپ کے پاس inflation rate low ہے USA کے اندر then the یورپ تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے پاس جو یورپ کے لیے USA کی products سستی بن جائیں گی and then اس کے ساتھ کیا ہوگا کہ زیادہ سے زیادہ جو آپ کے پاس commodities ہیں flow کریں گی from USA to Europe so in that case کیا ہوگا once again کہ آپ کے پاس جو یورو کی supply ہے بڑھے گی USA کے اندر اور ultimately exchange rate جو ہے وہ USA کے case کے اندر وہ appreciate کرے گا یا بہتر ہو جائے گا اسی طریقے سے may be interest rate reason ہو سکتا ہے suppose آپ کے پاس USA کے اندر interest rate زیادہ ہے so that means آپ کے پاس جو European country کے لوگ ہیں وہ more interested ہوں گے to invest in USA market تو ultimately کیونکہ interest rate زیادہ جو interest rate differentials ہے وہ ہی ایک reason بنتا ہے capital flow کا from one nation to another nation اور اس کے اوپر ایک specific term بھی جیسے آپ کہہ سکتے ہیں بولی جاتی ہے in financial literature اس کو کہتے ہیں hot money hot money بسیقل ایک idea ہے جس کے تھو ایک nation جو ہے وہ دوسری nation کی financial market کے اندر investment کرتی ہے اور اس کے اندر idea یہ ہوتا ہے کیونکہ domestic market کے اندر یا home country کے اندر interest earnings جو ہیں وہ کام ہوتی ہیں for that reasons they go abroad اور جو other than home countries countries ہیں ان کے اوپر ان کے اندر جو financial markets کے اندر investment کی جاتی ہے for that reasons جیسے ہم پہلے بات کیا کہ اگر ان کیس USA کے اندر interest rate زیادہ ہوتا ہے تو پھر European countries کے جو investors ہیں they will be more inclined towards USA financial markets اور وہاں پہ آپ کے پاس زیادہ flow آئے گا European جو بھی currency ہے جس کو ہم یورو کا نام دے رہے ہیں وہاں پہ آئے گا flow کہاں پہ USA کے اندر and then پھر money supply اور وہی جو ہم لوگ پہلے equilibrium point کو discuss کیا تو وہاں پہ پھر once again appreciation ہوگی dollar کی اور یہاں پہ جیسے ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ آپ کے پاس fluctuations ہوں گی once again جو main reason بنے گی وہ demand and supply forces بھی ہوتی ہیں اور اسی کی جو determination ہے exchange rate کی demand supply forces پہ ہے تو کوئی بھی action either it is in the form of taste rate taste development either it is in the form of inflation rate either it is in the form of interest rate between two countries اور maybe expectations about the future بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس two expectations ہوتی ہیں لوگوں کی regarding exchange rate وہ ہم آگے کچھ modules کے اندر اس کی بھی discussion کریں گے کہ کس طریقے سے expectations کو use کر کے آپ کے پاس کچھ پیسے یا investments کی جاتی ہیں اور جو speculators ہوتے ہیں financial markets کے اندر کیسے وہ پیسے بناتے ہیں اس چیز کے اندر nevertheless یہاں پہ once again اگر future میں expected ہو کہ آپ کے پاس حالات یا exchange rate جو ہے وہ change ہو گا تو وہاں سے بھی ultimately آپ کے پاس current point in time کے اندر demand supply forces کے اندر change آتا ہے اسی چیز کو اگر آپ تھوڑا سا historically ہم دیکھیں تو یہاں پہ دو panels بنے ہوئے ہیں diagrams کو پہلے panel کے اندر yen پر US dollar ایک US dollar کے gains کتنے yen آ رہے ہیں yen as you know Japanese currency ہے تو یہاں was 350 per dollar لیکن with the passage of time اگر آپ دیکھیں تو appreciation ہوئی اس کی and ultimately yen کی appreciation ہوتے ہوتے یہاں پہ آکے 78 میں it was only 200 yen per $1 and then پھر اس کی depreciation ہوتی ہے yen کی اور yen اوپر کی طرف جاتا ہے 250 کی طرف and then continuously it is decreasing یہاں trend ہے اور ultimately یہ کہ 2011 12 کے اندر یہ جو depreciation یا جسے آپ exchange rate بولیں گے وہ that is around 60 to 70 اب اس کے پیچھے اگر آپ اس کی reasons کو اگر آپ find out کرنے کی کوشش کریں تو you will see a lot of reasons behind this کہ Japanese کی جو market ہے goods and services کی وہ بھی بڑی matter کی at that period آپ کے پاس یہ پہ trade related affairs بھی آئیں گے political affairs بھی آئیں گے لیکن primarily because we are studying international economics we will restrict over analysis to just economic analysis you can say تو یہاں پہ اگر آپ Japanese economy کو دیکھیں at the same time because we are comparing Japanese economy or you can say Japanese currency with the US dollar تو ہمیں یہاں پہ US dollar یا US کے اندر بھی جو internal معاملات ہوئے ہیں اس کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو you will see a difference یا کوئی نہ کوئی ایسے حالات ہوئے ہیں خاص صور پہ financial markets related یہ آگے ہم discuss کریں انشاءاللہ خاص طور پہ یہ 71 سے onward یہ ولا period کہ کس طریقے سے US dollar کے اندر instability رہی اور اس کا effect جو ہے وہ یہاں پہ exchange rate کیونکہ دوسری currency کے ساتھ بھی linked ہوتا ہے تو یہاں پہ نظر آیا اب دوسرے panel کو اگر ہم discuss کریں تو یہاں پہ نظر آئے predominantly کہ آپ کے پاس جو exchange rate ہے between European Union US dollar پر euro سو ایک euro سے کتنے آپ dollar خریج سکتے ہیں starting point is around 1 point you can say 1 7 اس کو اگر اس side پہ لے کے چلیں تو کیونکہ یہ اس میں difference fluctuations کم ہیں جس کچھ points کی ہیں تو یہاں پہ vertical axis کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو gap is quite low 0.8 1.0 1.2 1.4 and 1.6 تو یہاں سے آپ کے پاس دیکھیں تو downward trend ہے specifically in 2000 and 2001 اگر آپ دیکھیں تو euro کے اندر جو ہے وہ and dollar کو اگر آپ compare کریں exchange rate determination کے اندر تو آپ کے پاس per euro آپ کے پاس dollar آرہے تھے 0.7 لیکن after that اگر آپ دیکھیں تو appreciation ہوئی euro کی اور یہ اوپر کی طرف چلا گیا اور 2011 12 کے اندر اگر آپ دیکھیں تو یہ it is around 1.35 you can say so یہ just 2 currencies even 3 currency comparisons ہم کر رہے ہیں dollar کے yen کے ساتھ اور euro کے ساتھ that اب یہاں پہ اگر آپ بات کریں front currency fluctuations کی تو اس سے effect ہوتے ہیں آپ کے importers and exporters تو trade کے اندر exchange rate کو ایک بڑا significant اس کا ایک variable ہے آپ کے خاص طور پہ جب بھی آپ balance of trade اور balance of payments کی discussion کرتے ہیں تو exchange rate does play an important role then we will discuss کہ کس طریقے سے یہ exchange rate determination ہوئی ہے کچھ ہم پہلے بھی discuss کر چکے کچھ آگے بھی کچھ ideas کو دیکھیں گے لیکن اس سے پہلے ہم یہ study کرتے ہیں کہ کس طریقے سے in foreign exchange risk کو avoid کیا جا سکتا ہے تو کچھ modules کے اندر آگے ان